مرسی ڈینڈ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 2014 کا question number 4 کا سی ہے اور اس سوال میں اب یہاں دیکھیں جو previous questions ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان میں دیکھیں ہمیں جو ہے وہ carbon hydrogen oxygen کی percentages given تھی اب یہاں دیکھیں اس سوال کے اندر یہ ہے کہ آپ کو دیا گیا data سب سے پہلے بنا لیتا ہے data ہمارے پر دیکھا ہے combustion of 0.5 gram of hydrocarbon پہلی چیز تو یہ کہ یہاں لکھا ہائیڈرو کاربن اب ہائیڈرو کاربن سے کیا مراد ہے اب سب سے پہلے دیکھیں combustion of hydrocarbon ہے تو سیمپل اس کو ہم کہتے ہیں سیمپل سیمپل جو ہے وہ آپ کے پاس ہے 0.5 gram جو ہے وہ آپ کے پاس کس کے آپ کے پاس جو ہے وہ 0.5 gram دیئے گئے اب دیکھیں یہ لکھا ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو کاربن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صرف جو ہے وہ hydrogen ہے اور کاربن جو ہے اس کے اندر آپ کے پاس موجود ہے اچھا اس کو نیومیریکل کو کروانے سے پہلے اس کے میں آپ کو ایک دو کانسپٹ اور بتا دیتا ہوں تاکہ یہ سوال ہمیشہ کے لئے آپ کے ذہن میں بیٹھئی ہے اب یہاں پر دیکھیں سیمپل دیکھیں اب اس میں دیکھیں یہ آپ کو ایک سیمپل دیا گیا ہے اب سیمپل کی سب سے پہلے ہم کرواتے ہیں combustion اب combustion کروانے کا مطلب کیا ہے ہم نے oxygen کے ساتھ اس کو ریئک کیا اور ریئک کیا تو جائے جو بات ہے کاربن ڈائوکسائیڈ اور وارٹر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو گیا بن گیا اب اس میں دیکھیں سیمپل ہمارے پاس ہے 0.5 گرام اب جب combustion کروانے کا نتیجہ میں جو کاربن ڈائوکسائیڈ آئی ہے وہ آئی ہے 1.51 گرام اور جو ہائیڈروجن ہے وہ ہمارے پاس 0.77 گرام ہے ٹھیک ہے پہلی چیز تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ کو معلوم کرنی ہے percentage of کاربن یہ چیز اس کو کونسپٹ ہے سب سے پہلے آپ کو معلوم کرنی کیا percentage of کاربن آپ کو معلوم کرنی ہے پہلی چیز کیوں کیا آپ کو پتا ہے کہ empirical formula معلوم کرنے کے لیے آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ percentage چاہیے ہوتی ہے تو اب یہاں دیکھیں percentage نکالنا ہے اب دیکھیں اب ہمارے پاس یہ جو سیمپل ہے اس سیمپل کے اندر جو ہے وہ کاربن یہ ایک سیمپل ہے اس میں سے ایسے باتے کاربن ہے اور ہائیڈروجن ہے دو چیزیں ہیں اس کے اندر اب اس میں سے direct ہم کاربن اور ہائیڈروجن کی جو percentage سے وہ نہیں نکال سکتے تو ہم نے کیا کیا اس کی combustion کروائی combustion کروانے کے نتیجے میں کیا ہو ہمارے پاس کیا آگئی کاربن ڈائوکسائیڈ آگئی اب یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے چیزیں کی جو کاربن ڈائوکسائیڈ جو ہے وہ کاربن ڈائوکسائیڈ کے ذریعے آپ نے کیا نکالنا ہے mass of carbon نکالنا ہے یہ step ہمیشہ جا رکھیں کہ جو mass of carbon ہوگا وہ کہاں سے آئے گا وہ آپ کے بعد کاربن ڈائوکسائیڈ سے آئے گا اور دیکھیں ہائیڈروجن سے جو آپ نکالنا ہے اس سے جو آپ نے نکالنا ہے وہ نکالنا ہے mass of hydrogen یہ دو چیزیں آپ نے ہمیشہ جا رکھی ہیں جب بھی آپ کو سیمپل کا mass دے دیا جائے تو یاد رکھیں کہ آپ کو دو masses دیے گئے ہوں گے کاربن ڈائوکسائیڈ کا mass اور water کا mass تو ہمیشہ جا رکھیں جو کاربن ڈائوکسائیڈ کا mass ہے اس سے جو ہوگا وہ کاربن آئے گا اور جو water ہے water سے آپ کے پاس کیا ہوگا hydrogen کا اب دیکھیں percentage جو ہے وہ percentage of carbon کس کے برابر ہوگی اب کیونکہ کاربن ڈائوکسائیڈ ہے اس کاربن ڈائوکسائیڈ میں جتنا بھی کاربن ہے mass of carbon جو بھی mass of carbon ہے ٹھیک ہے اب یہ mass of carbon آگیا اس میں سے ہم نے کہا mass of carbon اب اس mass of carbon یہ mass of carbon کس میں سے آیا ہے کاربن ڈائوکسائیڈ میں سے آیا ہے اور کاربن ڈائوکسائیڈ کس میں سے آئی تھی سیمپل میں سے آئی تھی تو total mass جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کلائے گا mass of sample کلائے گا جو بھی شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی شروع میں ہمارے mass of sample دیا گیا ہے اس کو پھر آپ نے multiple گروہ دینا ہے ہنڈیڈ سے تو بیٹا یہ جو بنیادی concept ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب بھی mass of sample دیا جائے sample کی combustion ہوگی combustion ہونے کے نتیجے میں کاربن ڈائوکسائیڈ اور water بنے گی ابھی جو کاربن ڈائوکسائیڈ ہوگا کاربن ڈائوکسائیڈ سے جو ہے وہ آپ کا کیا آئے گا mass of carbon آئے گا water سے mass of hydrogen آئے گا اور percentage of carbon نکالنے کا فاملہ یہ ہے mass of carbon divide by mass of sample یہ فاملہ کیوں ہے کیونکہ sample کو کمبس کیا جب آپ نے کمبس کیا تو کاربن ڈائوکسائیڈ آگیا اب کاربن ڈائوکسائیڈ میں کتنا کاربن ہے وہ نکال لیا اب وہ کاربن کس میں تھا کاربن ڈائوکسائیڈ میں تھا اور کاربن ڈائوکسائیڈ کس میں سے آئی آپ کے پاس sample میں سے آئی اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے دودھ ہے دودھ میں سے جو ہے وہ آپ نے کیا کیا جو ہے وہ بالائی جو ہوتی ہے وہ نکال لیا اس بالائی سے ذریعے آپ نے اصلیگی نکال لیا اب اسلیگی کی پرسنٹیج کتنی آئی تو جتنا بھی اسلیگی آئے گا وہ اور شروع میں جتنا بھی آپ نے دودھ لیا تھا وہ اس کو آپ ڈیوائیٹ کرا کے پرسنٹیج نکال لیں گے تو اسی لیے اسی جو ماس آف کاربن ہے یہ جو کاربن ڈائکسائٹ سے ماس آف کاربن آیا ہے یہ جتنا بھی آئے گا وہ اور سیمپل کا ماس وہ ڈیوائیٹ کروے کا حق کرنے رہی ہیں آپ نے ماس آف پرسنٹیج آف کاربن نکال لیں یہاں تک آپ کو بات سنیا آگئی اب یہ اب اس کو کر لیتے ہیں اب نکالنا کیسے وہ دیکھ لیتے ہیں اب اس میں دیکھلیں ڈیٹا بنا رہے ہیں تو یہاں ڈیٹا بنانے میں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے وہ ماس آف کاربن ڈائکسائٹ جو دی گئی ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے 1.51 گرام دیا گیا ہے دیکھیں ماس آف جو واتر ہے ماس آف واتر آپ کو دیا گیا ہے کتنا 0.77 گرام دیا گیا ہے ٹھیک ہے مولیکلر ماس جو ہے وہ کمپاؤنڈ کا انہوں نے آپ کو مولیکلر ماس آپ کو کیا ہے گیون ہے مولیکلر ماس آپ کو جو وہ گیون ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے 58A.MU آپ کو دیا گیا ہے اور مولیکلر فارملہ وہ آپ کو کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ امپیریکل فارملہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو پرسنٹیج معلوم کرنی ہے اور پرسنٹیج کو معلوم کرنے کا طریقہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں تو پرسنٹیج نکالنے کے لیے آپ کو جو پرسنٹیج آف کاربن نکالنے ہیں تو پرسنٹیج آف کاربن کا فارملہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فارملہ ماس آف کاربن ماس آف کاربن ڈیوائیڈ بائی ماس آف سیمپل ملٹیپلائی بائی ہنڈیڈ یہ آپ کا فارملہ ہے پرسنٹیج آف کاربن نکالنے کا ٹھیک ہے اب سب سے پہلی چیز تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب دیکھیں یاد رکھیں جو کاربن کا ماس ہے وہ کاربن کا ماس ہمیشہ کاربن ڈیوکسیڈ شاتا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے دیکھ لیں کاربن ڈیوکسیڈ کا جو مولیکلٹو ماس ہے اب ہم نے نکالنا ہے ماس آف کاربن تو ماس آف کاربن جو آئے گا وہ کس سے آئے گا کاربن ڈیوکس ہے ماس آف کاربن فروم کاربن ڈائکسائٹ ٹھیک ہے یہ ہم نے نکالنا ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کیا ہوگا یہاں سمپل سا یہ ہوگا کہ آپ یہاں پر دیکھیں کاربن ڈائکسائٹ سے کا ماس نکالنا ہے تو یہاں دیکھیں کاربن ڈائکسائٹ کا جو مولیکل ماس ہوتا ہے 44 ہوتا ہے تو ہم لیکھیں کہ 44 گرام آف کاربن ڈائکسائٹ کنٹین 12 گرام آف کاربن جب بھی آپ ایسا سوال آ جائے تو اس میں آپ نے ہمیشہ یہ نکالنا ہے دیکھیں کاربن ڈائکسائٹ کا جو مولیکلہ ماسے وہ 44 گرام ہے دیکھیں اس 44 گرام میں کتنا کاربن ہے وہ ٹوائل گئے تو اس لیے ہم لیکھیں 44 گرام میں اتنا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے پہلے 1 گرام کا نکالنا یہ آپ کو کر رہا ہے یہاں بھی 44 سے ڈائکسائٹ اور یہاں بھی آپ نے کیا کیا 44 سے ڈائکسائٹ تو یہاں جائے گا 1 گرام آف کاربن ڈائکسائٹ کنٹینز اتنے گرام آپ کے پاس کسی آ جائیں گے کاربن کی آ جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کتنے گرام دیئے گئے ہیں کاربن ڈائکسائٹ کے وہ دیئے گے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا وہ مانس آف کاربن آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں جو مانس آف کاربن ہم نے نکالا وہ نکال لیا ہم نے 0.3 گرام آف کاربن پرسنٹیج آف کاربن نکال لیا ہے تو پرسنٹیج آف کاربن نکال لیا کا فاملہ وہاں پاس یہ ہے تو پرسنٹیج آف کاربن نکالنے کے لیے آپ دیکھ لیں کیا ہوگا کہ جو ماس آف جو کاربن ہے وہ 0.413 ہے سیمپل کا جو ماس تھا وہ ہمارے پاس تھا کتنا 0.5 گرام تھا ملٹیپلائے بائی ہنڈیٹ تو آپ کیا کر لیں گے اس سے جو ہے وہ پرسنٹیج آف کاربن جو ہوں گے وہ آپ نکال لیں گے اس کے بعد ہم نے جو نکالنا ہے وہ نکالنا ہے ماس آف ہائیڈروڈجن ماس آف ہائیڈروڈجن فرام وارٹر دیکھیں اب یہاں دیکھ لیں جو وارٹر ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ مالکلہ ماس اس کا ایٹین گرام ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایٹین گرام میں جو ہائیڈروڈجن کی گرام ہے وہ ٹو گرام ہے تو ہم لکھیں گے ایٹین گرام آف وارٹر کنٹینز ٹو گرام آف ہائیڈروڈجن پہلے یہ ہم معلوم کر لیں گے پھر اب ایٹین یہاں بھی ڈیویٹ کروائیں گے ایٹین یہاں بھی ڈیویٹ کریں گے تو یہاں گا louder ڈیویٹ کریں گے جو ہائیڈوجین کا ماز دیا گیا تھا وہ کتنا دیا گیا تھا ہائیڈوجین کا ماز ہمیں دیا تھا کتنا 0.777 گرام تو ہم کیا کریں گے 0.77 گرام میں دیکھ لیں گے главное 0.7 گرام آف ہائیڈوجین تو اس کے ذریعے ہم کیا کریں گے ماس آف ہائیڈوجین جاؤ گے وہ معلوم کر لیں گے ٹکا سوٹرن ڈیکگیں کہ ہم نے وہ ماس آف ہائیڈوجین جو ہم نے کیا کر لیا تعالی کر لیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پرسنٹیج آف ہائیڈوجین نکال لیا اب پرسنٹیج آف ہائیڈوجین کا کیا ٹ کا فارم لا کیا ہوگا مارس آف ہائیڈروجن ڈیوائیڈ بائی مارس آف سیمپل اب دیکھیں مارس آف ہائیڈروجن ہمارے پاس آ چکا ہے کتنا 0.085 سیمپل جو تھا وہ پوائنٹ جو تھا وہ کتنا تھا 0.5 گرام تھا اور ملٹیپلائے بائی 100 تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا کتنا یہ ہم نے ڈیوائیڈ کروا لیا تو ہمارے پاس پرسنٹیج ہو گئے ہائیڈروجن کی اب دیکھیں یہاں پر کاربن کی جو پرسنٹیج ہے وہ تقریباً ہے ہمارے پاس 82.6 ہے اور ہائیڈروجن کی جو ہم نے نکالی ہے وہ نکالی ہے 17.1 پرسنٹیج ہے اب دیکھیں سٹوڈنٹ جو گلتی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کو جمع کرتے ہیں جمع کرنے کے بعد یہ ہنڈیٹ سے کم ہی آئے گی تو وہ کرتے ہیں تو بار ہنڈیٹ سے مائنس کروا دیتے ہیں اب یہ تقریباً جو ہے وہ آپ کا ہنڈیٹ کے برابر یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا وہ باقی سٹیپ بلکل وہ ہی ہیں اب امپیریکل فرملا معلوم کر لیں تو پہلا سٹیپ اس کا وہ ہی ہوگا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مول ریشو معلوم کر لیں اور مول ریشو معلوم کرنے کا طریقہ آپ کو بتا ہے کیا ہوتا ہے کاربن ہے اور ہائیڈوجن ہے کاربن کے جو ہے وہ ایٹی ٹو پوائنٹ سکس ہے اور ہائیڈوجن جو ہے وہ سیونٹین مائنمنٹ پر پرسن ہے اس کو ڈیوائیڈ کروا دیں گے آپ ڈیوائیڈ سے اس کو ڈیوائیڈ کروا دیں گے آپ کس سے ون سے تو آپ جیسے ہی ڈیوائیڈ کروائیں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کا ڈیوائیڈ سکس دیوائیڈ بائیڈ چولٹ تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس سکس پوائنٹ ڈیوائیڈ اور جب یہ ڈیوائیڈ ہوگا تو 17پ کوئنٹ بنی آئے گا، اس کے بعد لیسس ریشو معلوم کرنے میں آپ کیا کریں گے کہ دونوں کو جو ہے وہ سب سے چھوٹا نمبر ہمارے پاس سکس پوائنٹ ٹئے médico تو یہاں بھی 6.88 کو یہاں بھی اور 6.88 کو یہاں بھی آپ کے کریں گے تو یہاں جو ویلی ہو جائے گی وہ تقریباً بنا جائے گی اور یہاں جو آپ کے پاس ویلی ہو جائے گی وہ 17.1 ڈیوائیڈ بائی 6.88 تو یہاں پر آگیا آپ باس 2.48 اب یہاں پر دیکھیں سٹوڈنٹ کیا گلدی کرتے ہیں اب یہ جو 2.48 آپ کے پاس آیا ہے تو اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں اس کو 2 پہ راؤنڈ آف کر دیتے ہیں تو 2 پہ راؤنڈ آف نہیں کیا جاتا ہے اس کو تو سب سے پہلے راؤنڈ آف کا طریقہ سننے کیا ہے راؤنڈ آف ہم جب کرتے ہیں جب ہمارے پاس جو ہے ویلیو جو ہے وہ 2.1 آ رہی ہے یا وہ آ رہی ہے تو ہمیں ہی یاد رکھیں کبھی بھی ایسی ویلیو ہوگی تو اس کو جب ہم راؤنڈ آف کریں گے بھی تو یہ بنے گا 2.5 ٹھیک ہے یہ بن جائے گا اقواز 2.5 اور اس کو ہول نمبر بنانے کے لئے ہم پورے کو اس کو ہم ملٹیپلائے کروا دیتے ہیں کس سے 2 سے یہ غلطی ہے عام طور پر سٹوڈنٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ 2 پہ راؤنڈ آف کر دیں گے یا 3 پہ راؤنڈ آف کر دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا آرہ 2.48 راؤنڈ آف کرو گے تو یہ آپ کا 2.5 ہو جائے گا اب جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس کو ہول ریشو میں بنانے کے لئے آپ کیا کریں گے اس کو ملٹیپلائے کروائیں گے کس سے ملٹیپلائے بائے 2 تاکہ یہ پورا ہول میں کنورٹ ہو جائے تو یہ آپ کو c2.5 تھا 2 سے ملٹیپلائے کر آیا تو یہ c2 h5 ہو گئے یہ آپ کا کیا بن گیا آپ کا ایمپیریکل فارملہ بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے آتکہ معلوم کر لیا اب معلوم کیا کرنا تھا مولیکلر فارملہ معلوم کرنا تھا مولیکلر فارملہ معلوم کرنے کے لئے پاتھا آپ کو ایمپیریکل فارملہ چاہیے اور n چاہیے دیکھیں اور n کے لئے آپ کو کیا چاہیے مولیکلر ماس اور جو چاہیے وہ آپ کو ایمپیریکل ماس چاہیے یہ چاہیے آپ کو ایمپیریکل ماس تو اب کیا کریں گے اب اس کو جو ہے مولیکلر ماس جو ہمیں شروع میں دے دیا گیا تھا انہوں نے فیفٹی ایٹ دے دیا گیا تھا تو مولیکنہ ماس ہوا فیفٹی ایٹ ہو گیا اور ایمپیریکل ماس آپ اس سے نکال لیں گے 2 ملٹیپلائے بائی 12 ملٹیپلائے 1 ملٹیپلائے بائی 5 تو یہ ہو جائے گا 29 29 سے آپ اس کو ڈیوائیڈ کروا دیں گے تو یہ آ جائے گی ان کے ویلی آقواز 2 آ جائے گی اور مولیکنہ فاملہ جو ہوگا ہمارا وہ ہو جائے گا C 2H5 تھا اور یہ 2 ہو جائے گا اور یہ C4H10 یہ آپ کا ہائیڈرو کاربن اور ہائیڈرو کاربن اس میں بولا گیا تو ہائیڈرو کاربن کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے which contain only ہائیڈرو جن and کاربن تو اس میں دیکھیں صرف کاربن اور ہائیڈرو جن ہے اور ہم نے یہاں اس کو ہنڈیڈ سے مائنس بھی جو ہے وہ نہیں کروایا اس نمیریکل کو دوبارہ اچھی طرح سے solve کیجئے گا پھر ہم نیکس نمیریکل جاتے ہیں